شے کے پریبار کا امشے کے پریبار کا ہماری ایکتا جندہ باد چھتیس برادری کا بھائی چارہ کسان ایکتا ساٹھا حق ایتھے رکھ ساٹھا حق ساٹھا حق ہر جور جلم کی یہ تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شیخ روڈ جو امریکہ میں گیا تو تھا لیکن واپس نہیں لوٹا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ وہاں سندگ پرستیتیوں میں لا پتا ہو جاتا ہے پریبار کے لوگوں کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ شاید اس کی امریکہ میں ہتیا کر دی گئی ہے لاکھوں روپے خرچ کر دونگتی کے مادیم سے کالرم گاؤں کے ابھی شیخ کو بھیجا تو امریکہ تھا لیکن جانکاری ہے کہ کالرم گاؤں کے ہی کچھ لوگ جو ویدیش میں رہتے ہیں انہوں نے اس کی اتیا کر دی ہے اب اس سمیں ڈی سی آفیس سے ملنے پہنچے ہیں ریجندر آریا کیا کہنا چاہیں گا ڈی سی صاحب سے ملنے پہنچے کیا مانگے گاؤں کالرم کا ابھی شیخ روڈ جو پچھلے ڈیڑھ سال سے یو ایسے میں تھا اور سن آف رنبیر سنگھ پتر سری کرتار سنگھ کالرم سے جو وہاں ورک پرمٹ پہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ ڈونکی سے ہی ہوتا ہے اس کے ورک پرمٹ کی کپی میرے پاس ہے یہ ایمپلویمنٹ کی آثورائیزیشن ہے اس کی ایمپلویمنٹ کی آثورائیزیشن ہے لیگل طریقے سے وہاں وہ رہ رہا تھا اب یہ ایمپلویمنٹ آثورائیزیشن ہے اب شیخ کی سارے ڈاکومنٹ اس کے وہاں پورے تھے کاغج پورے تھے اور چھے لڑکے گاؤں کالرم کے اور تین لڑکے کہیں اور باہر کے بسی کا اور نگ دوگے دو لڑکے نو لڑکے اس کے ساتھ رہتے تھے جن کو ساری گھٹنا کے بارے میں پتا ہے گھٹنا میں انہوں وہ واردات میں بھی شامل تھے اور کچھ وہاں چشمدیت بھی تھے اور جو وہ نو لڑکے ہیں ان کے بھی چوبیس تاریک سے فون سبھی کے سوچ اوف ہیں اور میں ہم سارے ایسا مانتے ہیں ابھی ان کے فون سوچ اوف ہیں تو نو کے نو لڑکوں نے ہریانہ میں اپنے پریوار جنوں کو یہ جرور بتایا ہوگا اب ہمارے سے یہ گلتی ہوگی اور اس وجہ سے ہمارے فون سوچ اوف رہیں گے بند رہیں گے اور آپ کو یہ بات بتا دی آگے آپ نہ مت بتانا موقع کی پرستیتی دیکھنا تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی بائیچارہ بلکل مر گیا آدمی کی آتما انتراتما بلکل ختم ہوگی ان نو پریواروں کو جب ساری بات کا پتا ہے کوئی کتا بللا نہیں مریا کوئی درتی نہیں فٹی کوئی آسمان نکھا گیا ابی شیخ کو یہ ابی شیخ کی وہاں ہتیا ہوئی ہے اور نو کے نو پریوار کے موں میں دائی جمی ہوئی ہے بھائیچارے سے بھی جا کے یہ کوئی پروف تو نہیں ہے نا کہ اس کی ہتیا ہوئی ہے کیا جیل نہ ہوئی ہو کوئی کسی جن میں گرفتاری نہ ہوئی ہو ایسا کچھ ہے کسی نے کنفرم بتایا کہ ہتیا ہوئی ہے ہم تو پتہ پرماتمہ سے یہ امید کرتے ہیں پر جو وہاں سے کلیو آ رہے ہیں جو انڈاریکٹ طور پہ جو لوگ بتا رہے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے جنہوں نے سوچنا دی ہے پر وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابی شیخ روڈ کے معاملے کو لے کر پرشاسنی کا دکاریوں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے لوگ پریوار کے لوگ اس سمیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں ایک پرتیریدی منڈل جو ہے پانچ سے سات لوگوں کا اس سمیں ملاقات کرنے جاتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کالرم گاؤں کا رہنے والا ابھی شیخ روڈ جو اچانک سندگ پرستیوں میں لاپتہ ہو جاتا ہے اور پریوار کے لوگوں کو شک یہ ہے کہ کہیں ان کی ہتھیہ کر دی گئی ہو گاؤں کے لوگوں کی طرف سے آپ یہ لائف تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات کرنے اس سمیں پریوار کے جو لوگ ہیں وہ اس سمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائف تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ستیس پر آجری کی بات سماج کی بات ابھی شیک لڑکا کالرم گاؤں کا گریب پریوار کا بڑا پیسہ لگایا کہ امریکہ میں گیا تھا قریب ڈیڑھ سال پہلے اور کسی نے نہیں سوچے ہوگا بھائی ہے کہ گاؤں کے ہی پانچھا لڑکوں نے مل کر ساید ان کی اتیا کر دی اگر پریوار کے عالت دیکھیں اس کی ماں کے عالت دیکھیں اس کے پھادر کے عالت دیکھیں بڑا گمبیر ویشہ ہے تو میری سب سب انتیہی تھی بھائی ستیس برادری خاص کا روڑ برادری اور جو ماری برادری کے نیتہ ہیں اپنا آپ کو نیتہ سمجھتے ہیں یا جو بھی ہے ان کا گانے چیئے تھا لیکن ایسا کوئی بھی بھائی ابھی تک آگے نہیں آیا تو اب سب سمجھ دا رہا ہے اور میرے سے بڑے ہیں ایسا اس تاگم بیرویش ہے ساید کسی کے پریوار میں ہو نہ تو خوشی منا سکتے نہ ہی ہم گم منا سکتے لیکن سننے میں اب اس کی اتیا کر دی گئی ہے چوبیس تاریک کی گھٹنا ہے چوبیس تاریک کو سیاں کو اس کے پھادر کی بات رن بیرسنگ اب اسے ایک کے ساتھ دو منٹ ہوئی پچیس تاریک کو ان کا فون بند ہو گیا تو کسی کا فون نہیں ملیا پھر تین چار دن ایسے نکل گئے کہیں تین چار چکر لگایا کہیں ہمارے پاس سوچنائی بھی ایسے ایسے کر کے ہی آپ کا لڑکا مار دیا گیا ہے اور مارنے والے ہیں کالرم گاؤں گے چھ ساتھ آٹھ لڑکے ہیں ابھی شیخ روڑ ویرادری کا تھا ہاں جی مارنے والے ہیں راج پوش سماجگے ورک پرمیٹ ہو گئے تھا اور دو پہلے انگلینڈ میں تھا اب وہ ورک پرمیٹ میں کام کر رہا تھا سارے کاغج اس کے اور اس کے پی آر وغیرہ کا سارا پروسس وہاں چل رہا تھا کوئی الیگل فائل لگی تھی سارا کاغج اب ہم یہاں یہ چاہتے ہیں بھئی جو ہماری پہلے تو یہاں کے ڈی سی صاحب جو ہیں یہاں سی ایم صاحب سے آج ملاقات کرائیں سی ایم صاحب آج سیام کو کرناڑ میں آ جائیں گے اور اس معاملے کی تورنت ہم دیکھتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویجم کی اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اپنے آپ بات کا سنگیان لے لیتا ہے یہاں ایسے برانچ بھی ہے سی ای ڈی بھی ہے آئی بی بھی ہے سرکار کا سارا پرشاشن ہے یہ گاؤں میں گئی امید کرتے ہیں جس طریقے سے کوئی آدمی مر رہا ہو نا اس سے سائن کروانے ہوں یہ امید کرتے ہیں ابھی یہاں اپلیکیشن لے کے آؤ گڑ گڑو چلاؤ رو پریوار کی آدمی یہاں عورتیں چوڑی توڑیں پھر پرشاشن کی آنکھ کھلے گی پرشاشن کو اپنے آپ ایمبیسی سے جو یہاں امریکن دوتاواز ہے جو امریکہ میں بھارتی دوتاواز ہے ان سے سمپرک کرنا چاہیے تھا پرشاشن کو اپ ڈیٹ اپنے آپ دینی چاہیے تھی یہاں یہاں کیا کام ہے پرشاشن کا میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں یہ جو اتری حریانہ ہے یہ گاؤں چراند بنا ہوا ہے یہاں بوبو لیڈر ہیں جتنے بھی نیتا ہیں آواز نہیں اٹھاتے بات نہیں کرتے حریانہ ویدان سبہ میں بھی ایلان آباد کے ویدھائک نے یہ بات اٹھائی ہے گاؤں کے گاؤں کھالی ہوگے یہاں بلکل رہنے کا سمیں نہیں بچا بلکل بھی بائی چارہ لوگوں میں ختم ہو گیا لوگ اپنی جمینیں بیچ کے باہر مر رہے ہیں کوئی ایسا دن نہیں پردیش کا جس دن یہاں ڈیڈ بوڈی نہ آتی ہو اور ایک ڈیڈ بوڈی آپ کو لگتا کہ ہمیں ہی ہم پریواروں کو ہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب ہی بچوں کو باہر کیوں بھیج رہے ہیں اس پر شنطن کا وشیہ ضرور ہے پریوار کیا کریں ہم کسان ہیں گریب ہیں ہم سارے کسارے ہم کوئی دنہ سیٹ نہیں ہے بھئے ہمارے ہماری انڈسٹری ہے فیکٹری ہے بھئے پانسو کروڑ روپے پی این بھی دے دے گا پانسو اس بی ای دے دے گا یہ جمین ہے یہ بڑھ ربڑ تو ہے نہیں جو یہ بڑھے گی اور نہ کوئی ہمارے پاس کسی طریقے کا کسان جاتیوں کے پاس کوئی آرکشن ہے سی ایس ٹی او بی سی کہیں بھی نہیں ہم تو ہمارے پاس ہمارے طور رستے بند ہوگے چاروں طرف سے کوئی سرکار کوئی یہاں جس طریقے سے یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں یہ سارے کے سارے گولڈ میڈل اور سیلور میڈل برونج لینے بڑے یہ لڑکے نہیں گئے یہ میڈل گئے ہیں کوئی سرکار نے کس طریقے کی کوئی فیسلیٹی کروائی سکشہ منتری پہ خود جو کھیل منتری ہے کس طریقے کے مقدمے چل رہے ہیں یہاں کوئی کھیل کے لیے کوئی سویدانی کروائی کوئی یہاں اگنی پتھکا کوئی برتی نہیں کروائی کسی طریقے سے کوئی یہاں ڈیفنس میں پیرا میلٹری میں کوئی یہاں وشیس آرٹھیک پیکج نہیں ہے کچھ بھی اس طریقے گا بلکل بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں مجبور ہیں اور ابی شیخ کی یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ابی شیخ روڈ جو کرنال کے گھرونڈا علکے کے کالرم گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس سمیت ڈی سی صاحب سے ملنے جو ہے تمام پریبار کے لوگ تام آم گاؤں کے لوگ اس سمیت جا رہے ہیں آپ ڈی سی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ابھی شیخ جو ہمارا بھائی ابھی شیخ ہے چوبیس تاریخ سے لاپتہ ہے چوبیس تاریخ سے کوئی پریبار کے ساتھ اس کا سمبرکھ نہیں ہو رہا ہے اور ترہ ترہ کی سوچنا آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی خطیا ہوگی ہے کوئی کسی طرح کی کوئی سوچنا آ رہی ہے تو ہم سرکار سے یہی مانگ کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے آج مل کے یہی مانگ کریں گے کہ آج شام کو مکھے منتری جی نے کرنال میں آنا ہے پریبار کے سدشیوں کو پانچ سدشیہ کمیٹی کو مکھے منتری جی سے ملوایا جائے تاکہ ویدیس منترالے سے بات کر کے اچھت کاروائی ہو اور پریبار کو نیائے ملے ملکل کالرم گاؤں کے تمام لوگ جو اے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں انصاف کے لیے ڈی سی آفیس پہنچے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد سی ایم شاہب سے ان کی ملاقات کرائی جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لگاتا ارمان کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس میں پرشاہشنی کے ادھکاروں سے ملاقات ہونی چاہیے ڈی سی ایس پی اور یہاں کے گنمانیا لوگ ایک سماجک پہل کریں اور جو نو لڑکے کل بھی دھا رکشہ بندن آج بھی رکشہ بندن ہے اس کی چچے تاہو کی اس کی سگی بینے ساری کی ساری اس بھائی کا انتجار کر رہی ہیں بجرگوں کا مہیلاؤں چوڑیاں توڑ رہی ہیں رو رو کر برا حال ہے بڑے بجرگوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں آروب جو ہیں وہ گاؤں کے ہی کچھ لڑکوں پر لگائے جا رہے ہیں آروب گاؤں کے لڑکوں پر ہی لگائے جا رہے ہیں اور اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تو پریوار کے لوگ ہیں وہ کرنال کے جلس اچھی والے میں پہنچے ہیں ڈی سی کرنال سے ملاقات کرنے کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال